مونیخ انانی سیکیورٹی ڈیلر میں ہوں سمرناس یہ آپ کو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ میں نے ایک لائن کا کلوٹرال کھولا گا ہے جس میں آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ سارے شیئرز انہوں نے اس کا خریدے ہوئے ہیں کلوٹرال میں وہ آتا ہے جو شیئرز خریدے ہوئے ہوتے ہیں اور اپن پوزیشن میں وہ آتا ہے جو آج کے دن خریدے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان میں اس فق ان کو کچھ پروفٹ ہو رہا ہے انسیٹل میں یعنی کہ یہ پروفٹ نظر آ رہا ہے کوئی چار ہزار تک تا رہا تو انسیٹل یعنی کہ جو بیچیں نہیں ہیں جو بیچ دیں گے وہ پھر سیٹل میں آ جائیں گے ٹھیک ہے پینڈنگ سیل اس وقت زیرو ہے کیونکہ میں نے اب تک کوئی لیمٹ سیٹ نہیں کی ہے جب میں لیمٹ سیٹ کر دوں گے تو پینڈنگ سیل کا کولم بھی فل ہو جائے گا مارکٹ اماؤنٹ وہی ہے جو میں نے شیئرز کی مارکٹ اماؤنٹ اس وقت چلی ہے م میاں نیکھ مارکٹ مارکٹ پریس اس وقت مارکٹ پریس کیا چلی وہ ریٹ بتا رہا ہے ٹھیک ہے ایل separate sell zero کیونکہ میں نے sell کیا ہے نہیں sell quantity zero ہے کیونکہ میں نے sell نہیں कی ایل jede按صر version buy rate جس rate میں میں نے buy کیا ہے share کو 접종 کر دکھا رہا ہے کتنی quantity میں buy کیا ہے وہ دکھا رہا ہے is approved ہو گیا ہے وہ دکھا رہا ہے یہ percentage کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ bunch order میں نے یہاں پہ profit کا stop loss کیسے لگانا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ client کو profit ہو رہا ہے اور یہاں پہ میں profit کا stop loss لگانے جا رہی ہوں bunch order سے F6 زبا کے یہ F6 زبایا یہاں پہ میں نے سب sale پہ لگاؤں گی limit میں یہاں پہ چوز کیا stop loss یہاں پہ چوز کیا sell سب سے پہلے میں نے یہاں پہ اٹھا لیا WTL WTL میں نے quantity کتنی لیویے 2000 یہاں پہ میں نے 2000 بھر دیا سکرپ کونسی ہے میری WTL یہاں WTL لگ دیا اچھا پرائز میں یہاں پہ کیا دالوں گی یہاں پہ automatic generator جاتی ہے اس کو میں نے rub کر دیا ٹھیک ہے پرائز یہاں پہ میں کیا دالوں گی میں نے یہاں پہ خریدہ ہوا کتنا ہے WTL کس rate پہ خریدہ ہوا ہے 3.52 پہ خریدہ ہوا ہے میں نے ٹھیک ہے ابھی market rate کیا چلنا ہے 3.65 چلنا ہے ٹھیک ہے جس پہ مجھے یہ 260 کا profit ہو رہا ہے تو 265 سے میں 50 پیسے پہ نیچے لگاؤں گی پہلی پرائز پہ یہاں پہ 50 پیسہ کتنا ہوا 3.65 کو میں کر دوں گی 3.10 کر دے دیوں ٹھیک ہے 3.10 ٹھیک ہے اور اس 3.10 سے نیچے میں range rate کروں گی limit price میں ایک روپیہ نیچے یعنی کہ میں 2.10 کر دوں گی ٹھیک ہے تو اب یہ مجھے جو profit ہو رہا ہے نا اب یہ جو اگر market خزانہ خاصتا گڑتی ہے تو میرا خالی 50 پیسے کا profit گرے گا جو مجھے on the tax رکھنا ہے باقی میرا profit save رہے گا اور میں stop loss سے بچ جاؤں گی ٹھیک ہے loss کرانے سے بچ جاؤں گی اور میرا جتنا profit کمائے با ہے وہ بھی بچ جائے گا خالی میں نے 50 پیسہ اپنا profit on the tax رکھا ہے باقی بچا لیے اس limit سے ٹھیک ایسی طرح سے میں next choose کر لیتی unity یہاں پہ میں نے select کیا limit میں stop loss یہاں پہ select کیا sell یہاں پہ کتنا میں نے unity لیا آوا ہے thousand ٹھیک ہے thousand یہاں پہ میں نے select کر لیا یہاں پہ میں نے لگ دیا unity اب unity کی بھی وہی بات کی unity میں نے کتنے میں خرید آوا ہے 40.06 پہ خرید آوا ہے اور اس پر market rate کیا چل رہا ہے 41.60 چل رہا ہے یعنی کہ اس میں مجھے profit ہو رہا ہے 15.40 کا اب مجھے تھوڑا سا profit اس میں on the desk اکنا پڑے گا باقی میں چاہتی ہوں کہ secure ہو جائے تو اسی طرح سے 41.60 market rate چل رہا ہے تو میں نے 50 پیسے نیچے limit لگاتی اتنی 41.50 کی لگا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ automatic generate ہو گیا ہے یہ بالکل صحیح آیا ہے 41.50 کی لگا دی ٹھیک ہے اب اسی کو میں نے 1 روپیا نیچے ڈال دیا 40.50 50 ٹھیک ہے یہاں پہ account number سب کو پتا ہی ہوگا کہ account number ڈال دے اب یہاں پہ تیسری کہنا میں میں بناؤں گی TRG یہاں پہ سیل چوز کیا TRG کتنے لیے ہوئے 60 لیے ہوئے کیونکہ TRG مہنگا شیئر ہے تو odd lot میں لے سکتے کتنے بھی 10 20 30 کتنے بھی چاہے پر جو چھوٹے شیئرز ہوتے ہیں ان کو regular market میں لیا جاتا ہے 500 تک minimum 500 1500 1500 2000 اس طرح کر کے اب TRG یہاں پہ کس طرح سے دیا ہوئے 160.72 پہ میں نے یہاں خریدا ہوئے اور سب market rate چل لائے 163.50 مجھے بہت ہی تھوڑا سا profit ہے اس میں پھر بھی میں drop loss لگانا چاہوں گی یہاں پہ 160.50 market rate چل لائے تو میں نے 163 کی limit لگا دی یہاں پہ 163 کی لگا دی ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے ایک اپیہ اور نیچے رکھ دی limit کی range 163 2 اب یہاں پہ چوتہ کیا ہے telly telly کا stop loss سوچ کیا sell پہ لگا دی اب telly کی یہاں پہ کتنی میں نے buying کی بھی کتنی quantity ہے 500 یہاں پہ میں نے 500 سیلیک کر دی اگر آپ half limit لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے جتنے بھی shares خریدے میں اس کی half quantity لگ دیں تو وہ half پہ لگ جائے گی ضرور نہیں آپ پوری پوری لگیں جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے 2000 تو میں 2000 خرید ہوتا آپ 1000 لگ دیں تو 1000 پہ limit لگ جائے گی 1000 سیکیور رہے گا اس طرح سے اب یہاں پہ میں نے 500 لگ دی کس تیز پہ تیلی پہ تیلی میں نے دیکھا یہاں پہ تیلی لیا وے 15.95 کا خریدا وے میں نے اور اس وقت مارکی ریل چل رہا ہے 17.19 مجھے پروفٹ ہو رہا ہے 610 کا میں چاہتی ہوں باقی کا باقی سیکیور کر دوں 17.19 ہے تو میں 50 پیسے نیچے لگانی ہے تو میں نے کتنا کر دیا 16.80 کر دی 16.80 لگا دی میں اس رینج کو ایک اپی اور نیچے کر دیا یعنی کہ 15.80 کر دیا ٹھیک ہے اب ہم اینل کی دیکھ لیں کتنی قانٹیٹی یہاں پہ خرید دی بھی 500 اچھا جو ریگلر مارکٹ میں خرید تے ہیں اتنی ہی قانٹیٹی کو ریگلر مارکٹ میں بیچ بن نا مسئلے ہو جاتے ہیں تو ریگلر مارکٹ میں ہی 500 سیل کریں گے اگر اس کو توڑ کے سیل کریں گے آؤٹ لٹ میں تو پھر آؤٹ لٹ کے ریٹ سال ہوتے ہیں پھر آؤٹ لٹ کے ریٹ کے سال ہوگا ٹھیک ہے پر اگر آپ نے زیادہ لیے ہوئے جیسے کہ دو ہزار لیے ہوئے تو پھر آپ اس طرح سے سیل کر سکتے پانسو سیل کر دیں پھر ہزار سیل کر دیں دو بھی بیس سکتی ہوں تین بھی بیس سکتی ہوں دس بھی بیس سکتی اب یہاں پہ کہنا میں کس کا تھا ہمینل کا ہمینل کی یہاں پہ میں نے کتے بھی خرید 7.07 پر مارکی چل 7.25 مجھے 20 وقت تھوڑا سا پروفیٹ ہے 90 روپیس 7.25 کو میں 50 پیش نیچے کیا تو میرے پاس آگیا 6.85 میں ڈال دی 6.85 اور یہاں پہ بھی میں نیچے لیمور سینٹ کر دی 5.85 ٹھیک ہے یہ میں نے یہ پہ pin نمبر اپنا ڈالا اور execute کرا دیا آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیچھے میرے outstanding log کھلا ہو ہے جیسی میں نے execute کر آیا یہاں پہ ساری کی ساری مجھے limit show ہو گئی refresh کرتی گئی میں مجھے limit یہاں پہ show ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی limit نہیں لگی ہے تو وہ آپ پھر دوبارہ سے لگا دیں یہاں پہ بھی میں refresh کر دیکھوں گی pending cell میں کیا کیا آ رہے pending cell میں یہ ساری limit آگئی 100 500 60 اور کچھ کی limit یہاں پہ نہیں set ہوئی یہاں پہ ہمینل تو میں اس کی دوبارہ لگا دوں گی کوئی issue ہوتا ہے جس لگ نہیں وہ trade lock میں آج سے غیب ہو جائے گا اگر آپ کو یہ option نہ ملے آپ کی تو آپ restore default setting کر سکتے ہیں یا پھر یہاں سے آپ open دوبارہ سے کر سکتے ہیں یہ لکھا ہے OL Outstanding lock TL Trade lock AL Activity lock آج کے لئے اتنا ہی میں ہوں سمرنا بنی خنانی سیکیورٹی کی ڈیلر تھینکی سو مج اللہ حافظ